کلو دشہرہ کے لیے ماتر چار دن شیش بچے ہیں ایسے میں باہری راجے اور اسثانی ویاپاری سٹال لگانے کے لیے چکر کاٹ رہے ہیں ویاپاریوں کی معنی تو اس بار سٹال کے دام پچھلے سال کی تلنا میں تین گناہ پڑھا دیے گئے ہیں ایسے میں ویاپاری سٹال لینے سے پہلے سو بار سوچ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میلہ کمیٹی سٹال کے داموں میں چھوٹ دے تاکہ یہاں کی لوگ بھی خریداری کر سکیں اور ان کا بھی فائدہ ہو ویاپاری امرس سنگھ نے بتایا کہ پہلی بار کلو انتراشتری دشہرہ میلے میں سٹال لگانے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بار دکانوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ کلو انتراشتری دشہرے کا نام پورے وشبھر میں وکھیات ہے امید ہے کہ اس بار ویاپاریوں کو دشہرے میں اچھی کمائی ہو پائے دیکھیں دیکھیں کال Uhr دیکھتے ہیں کتنا کے لگتا ہے وہ چل چلے گا مال ہوئے گا ہونے تو پیسے دے بتائیں پہلے بہت بہت بدا میلہ ہے پہلے آئے ہیں بہت بڑا کلو سے ایسے جو میلے دے ہے میلا بہت بڑا چلے گا وہ دنیا آتی ہے اسے دیکھیں گے ہاں ہماری پہلی آئے ہیں آج ادھر سے دونے لگے ہیں نام بہت دونے ہیں ایسے مشہور ہے کلو سے پرانا ہے میلا بہت آیا آج ایتر سے دیکھوں سارے آدمی آئے جو پچاس یادہ ایک لاکھ دہ بیس لاکھ دہ ادھر سے سارا جو ہے وہ مہنگا ہے اچھا ہے کام چلے گا سارے کام چلے گا اور میلا اچھا ہے سارے گھومنے گھومنے آئے ہیں مید ہے ہمارے کو پاس ایسے ہے میلا چلے گا بھوکھا نہیں جائے گا سائے کام چلے گا ٹیپٹ ہوئیں گے جلند سے آئیں گے پجاب سے گھڑ ہے مارک ہے گھڑ ہے کام ہے چلے گا پرابو سے میل ہے اوپر سے رام رام وہیں ستھانی ویعپاری ڈولما چھیرنگ نے بتایا کہ وہ آٹھ ورشوں سے اپنے ماتا پتا کے ساتھ کام کر رہی ہیں اس بار وہ پہلی بار دشہرے میں دکانے لگانے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ زمین کا پیسہ بہت زیادہ لیا جا رہا ہے مینا مارکیٹ میں ایک لاکھ تک کا کرایا لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کام کم ہوگا تو دام نہیں نکل پائیں گے تو یہ جیب سے ہی بھڑنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ میلا کمیٹی کو ان کے دام تھوڑی کم کرنے چاہیے چھوٹی عمر سے جیسے کی آٹھ سال کی عمر سے میں نے بیجنس کرنے شروع کر دیا تھا کیونکہ پاپا اور کرتے تھے ممی اور تو وہاں سے میں نے سیکھا ہے تو میلا بھی وہ لوگ جاتے تھے پہلے جو میں چھوٹی تھی تو اس کے بعد بیچ میں دوبارہ سے کام شروع کر رہا تھا بیچ میں ہم دکانے لگاتے تھے نیچے ٹپتی مارکٹ میں تو اب میں میلا لگانے آئی ہوں اس بار دشہرہ تو دیکھیں گے لگانے کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ اچھا ہے کیسا ہے پیسہ تو بہت زیادہ ہے جمین کا مطلب کی پچپن کے مطلب لاکھ اور سٹال میں اور یہ باہر جو مینہ مارکٹ ہے وہ ایک لاکھ سے پہنتی اجار کے قریب بتا رہے ہیں تو مطلب بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن اب کام ہوگا تو نکلے گا کام نہیں ہوگا تو یہ جیب سے ہی برنا پڑے گا تو میں یہی بنتی کرتی ہوں مطلب کی جو بھی ریٹ ہے نا مطلب بہت سو سمجھ کے کام ریٹ میں ہوئے گا تو اچھا ہے کیونکہ جتنے بپاری آئیں گے تب ہی لے سکیں گے وہ لگ بگ لے بھی لیا جس کے اپنا پی پوکٹ ایلور کرتے ہیں جتنا وہ ان کا دے لینے کا عمت ہے اب ہم تھوڑا سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا کام ہوتا ہے تو سب بپاری آتے اور اچھا سے خوش ہوگے جاتے ہیں اگر فیدہ ہوگا تب ہی بپاری دوبارہ آئیں گے ہوجری اور جیکٹ کا تینوں کام کرتی میں مطلب میرا بچپنسی مطلب میں آٹ سال کی عمر سے ادھر میں نے پیپل ایتر میں لگایا تھا مطلب کی فیدہ تو نہیں ہوا نقصان بھی نہیں ہوا مطلب ایسی مطلب ٹیم پاس کرنے جیسا ہو گیا اسی لئے تو پیپل ایترہ فلوک جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے جب بھی کوئی بھی بھواری خوش ہوگے ادھر سے نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کم دن ہوتے اور اسٹال کے پیسے بہت زیادہ ہے تو میں یہی بنتی کروں گی سبھی بیپاریوں کے لئے تھوڑا سوچئے بیپاری کو سوچیں گے تو پبلی کو بھی فیادہ ہوئے گا بڑھا دیا ہوئے ٹیم تو وہ سن کے تو اچھا لگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن بڑھنے کا ہمیں کچھ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا پیسہ بھی لیا جا رہا ہے اگر ہمارے لئے پھر ہی ہوتے تو ہمیں تھوڑا کچھ یادہ ہوتے بنجاب کیسری ٹی وی کے لئے کلو سے دلی پھاکور کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی طرح کے اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے فالو کریں ہمارا انسٹرگرام پیج